ایک روز سجو ڈپارٹمنٹ سے واپس ہوسٹل میں آئی تو اس نے دیکھا کہ گیٹ کے پاس ایک خوبصورت سی خاتون بڑی ستائی کرش ساری باندھیں کری ہیں اور ہوسٹل کی ایک لڑکی سے باتیں کری ہیں سجو کو دیکھتے ہی وہ لڑکی بولی لیجئے سمیرہ کی رومیٹ آ دیئے یہ آپ کو بتائے گی کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی سجو ان کے قریب چلی دی اسلام کیا ساری والی عورت بڑے شستہ اور شیریں ڈائجے میں بولی میں سمیرہ کی بڑی بہن ہوں سمیرہ اس وقت کہاں ہوگی میں کافی دیر سے اس کے انتظار کری ہوں اوہ میراپا سجو انہیں دیکھ کر پھول کی طرح کھیلو تھی آپ کو دیکھنے کا تو مجھے بہت شوق ہے آئیے کمرے میں چل کر بیٹھیں میں سمیرہ کو ڈون کر لاتی ہوں وہ انہیں ساتھ لے کر کمرے میں آئی انہیں اندر بٹھایا ایک کوک منگوا کر دیا اور پھر سارے ہوسٹل میں دوڑی پھری ایک کمرے اور براندے میں سمیرہ کو ڈونگا کسی نے بتایا کہ شاید وہ کیفیٹیریا کی طرف جا رہی تھی اسے کیفیٹیریا میں جانا پسند نہیں تھا مگر اس وقت وہ دوڑی چلی جا رہی تھی اسے سمی کے آپا بہت پسند آئی تھی بہت ہی خوبصورت نازد سی جیسے شیشے کی بنی ہوئی ہیں پتلی کمر لمبی سی بل کھاتی ہوئی چھتیا اداس اور خموش آنکھیں عمر ان کی تیس سے کچھ اوپر ہوگی مگر کتنی شاندار اور روح پرور لگتی سمی تو ان کے بلکل برقس تھی وہ یہی سوچتی ہوئی کیفیٹیریا میں گزتی دیکھا تو سمی اپنے ایک نئے استاد کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی اس نے جلدی جلدی سمی کو اٹھایا اور واپس ہوسٹل کو بھاگی خدایا میری آپا ہی آئی ہے نا کوئی توفان تو نہیں آگیا تم پاگلوں کی طرح بھاگ رہی ہو وہ بہت دیر سے تمہارے انتظار کر رہی ہیں اب بھی کمرے میں ایک کیلی بیٹھی ہیں اور تم یہاں گلچڑے اڑا رہی ہو اپنے کردتوں سے باز آجو ورنہ آپا کو سب کچھ بتا دوں گی سمی چانتی تھی تو وہ یوں ہی ڈراغے دے رہی ہنس کر بھولی یہ ایک مزے کی بات بتاؤں بتاؤ وہ جو ہمارا نیا پروفیسر ہے نا کہہ رہا تھا جب سے یونیورسٹی میں آیا ہے میں نے ایک لڑکی سجیلا بانو حاشمی کے حسن کے بہت چرچے سمیں ہیں سنا ہے جتنی حسین ہے اتنی بد مزاج بھی ہے پھر تم نے کیا کہا میں کیا کہتی ابھی میں کوئی جواب نہ دے پائی تھی کہ تم ہوا کے گھوڑے پر سامنے ہی آگئی تمہیں دیکھتی میں نے کہا یہ ہے وہ تندخو کافر ادا حسینہ المروف سجیلا بانو حاشمی اور جس طرح سے تم نے مجھے اٹھایا اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ تم نہ صرف بد مزاج ہو بلکہ بد تمیس بھی ہو دونوں کیلئے کلا کر ہنسنے لگی اتنے میں ہوسٹل آ گیا سمی دور کر ہمارا پاسے ملی پھر وہ اسے ساتھ لے گی وہ جب بھی دو چھار دن کے لیے لہور آیا کرتی سمی کو ساتھ ہی لے جاتی تھی یہاں ان کے عزیز تھے انہی کے ہاں رہتی خوب گھومتی پھرتی اور سمی کو دیر ساری شاپنگ کروا کے واپس چھوڑ جاتی وہ سمی سے بہت محبت کرتی تھی اسی لئے اپنی تنخواہ میں اسے ایک معقول رقم اسے ہر ماں بیچتی تاکہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو سمی کو بھی آبائی جائداد میں سے ان کے برابر حصہ ملا تھا مگر اس کی شادی سے پہلے اس کے کچھ بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی بہت دن سمی آسٹرل سے باہی رہی اور یہ دو دن سجو پر بہت باری گزرے اسے معلوم ہوا کہ سمی اپنی ذات میں انجمن ہے سجو بہت اکھڑی اکھڑی اور اداس رہی آسٹرل میں اس کا بالکل دل نہ لگتا اس سے تو یوں لگتا جیسے اس کا دل دنیا سے ہی اچھاٹ ہو گیا ہے تیسرے دن صبح ہی صبح اس کے نام اکتار آئی اس نے خوف زدہ درکتے دل کے ساتھ کھول کر پڑی تو جان میں جان آئی بلی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تھا اور سجو کی تقید کے مطابق شیر افگر نے بزریہ تار اطلاع دی تھی اور ساتھ ہی لکھا تھا نام بھی تجویز کرتے ہیں سجو بہت خوش ہوئی اس کی چھوٹی سی بلی ماں بن گئی تھی شکر ہے اس کے زندگی تو مکمل ہوئی وہ دن اس نے بلی کو خط لکھنے میں بزارا اس نے بلی کے بیٹے کا نام زوف اگن تجویز کیا اور یہ کہا کہ اس سے پیاس سے زوفی بھلایا جائے پھر وہ بے چینی سے سمی کا انتظار کرنے لگی تاکہ اس کے ساتھ بزار جائے اور بیٹے کے لئے خوبصورت کپڑے اور دوسری چیزیں فرید کر لائے اتنے میں سمی ڈیر سارے لپاپے اٹھائیں ہامتی کامتی کمرے میں داخل ہوئی خیر باشد اس نے آتے ہی سارے لپاپے پلنگ پر گرا دیئے اکھیاں تھر گئی تمہارا انتظار کرتے کرتے ہیں میں تو خدا کی قسم اس ہسٹل میں اب تمہارے بغیر ہی نہیں رہ سکتی سجو نے روحانسی آواز میں کہا اللہ اللہ یہ عشقی کون سی منزل ہے سجو ہنسنے لگی اچھا پہلے جلدی سے گرمہ گرم چائے پی روا دو پھر آج تم کو ایک دماغ کا خیص خبر سنا دی دماغ کا خیص خبر کیا مائنی ہاں ہاں بہت بڑی اور مزے کی خبر سجو نے جلدی جلدی چائے کی دو پیالیاں بنائیں اور ایک سمی کو پکڑا دی آپ پا چلے گی ہاں صبح کی فلائٹ سے گئی ہیں اور اللہ نے ان کو ان کے سبر کا سلہ بھی دے ریا ہے سبر کا سلہ آج تم پہلیوں میں باتیں کہہ رہی ہو سجو جزب سو کر بولی بھئی بتاتی ہوں جیسے سمی سے کوئی بات حضم نہیں ہو رہی تھی اس نے اپنا پرس کھولا اور ایک تیہ کیا وہ اخبار نکالا اس سے کھول کر ایک تصویر والا صفحہ سامنے کیا پھر وہ سجو کے آگے رکھ کر بولی اس سے پہچانتی ہو سجو نے حبار چہرے کے قریب لاکر دیکھا پھر دیکھا پھر دیکھا اور اس کے جسم کا سارا خون خوش ہو گیا جیسے اس نے کھلی آنکھوں سے اسرائیل کو دیکھ لیا ہو بار بار آنکھیں جپکہ دیکھنے سے کیا حاصل تھا اس تصویر کو تو زندگی کے ہر مور پر پہچان سکتی تھی مگر پھر اس نے تصویر کے نیچے لکھا ہوا نام بار بار پڑا اور اس کا سر چکرانے لگا ہر چند کی اس کے نیچے شیخ آبد حسین ہی لکھا ہوا تھا اور وہی بننی سمری طرح دار دلکش مورت تھی بے وکو خبر کا حاشیہ تو پاڑی ناری تھی مگر اس کے اندر ہی اندر جکر چلنے لگے یہ سوچ بھی کسی نہ کسی طرح سمی کی گل افشان تک رسائی ہو گئی ہے پھر اسے میرے حالات کا بھی معلوم ہو گیا ہے اب میرے موں سے گلوانا چاہتی ہے وہ چور کی داڑی میں تنگا بنی تصویر پر نظریں جمائے بیٹھی تھی اور اس کا ذہن اس قدر غائب ہو رہا تھا کہ یہ بھی سوچنے کی زہمت گوارہ نہ کری تھی کہ آخر یہ تصویر اخبار میں کیوں چھپی ہے سب میری اسے یوں گم سن دیکھا تصویر اس کے ہاتھ سے چھینی اور بولی تم بھی شاید اس آدمی کی ظاہری خوبصورتی اور وجاہ سے مسہور ہوگی ہو سچ و حیران و ششتر کھوئے کھوئے انداز میں بس اتنا ہی کہہ سکی کہ یہ شیخ عابد حسین ہاں ہاں یہ شیخ عابد حسین کی تصویر ہے مگر تم کیا جانس ہو گئی کہ یہ شیخ عابد حسین کیا شیع ہے اور کس کماش کا آدمی ہے تم جیسی لڑکی اگر سوئے تفاق اس کے ہاتھ لگ جائے تو پتہ لگنے سے پہلے پہلے وہ تمہیں کچھا چبا جائے جناب اس عرف عام میں فراد آزم کہتے ہیں لیکن خیر میں تمہیں سارا قصہ شروع سے سناتی ہوں اب سچوں نے بھی ذرا سنبھلنے کی کوشش کی بات میں سے کوئی اور بات نہیں کر رہی تھی مگر دل میں اب بھی راز کے اپشاں ہو جانے کا ڈھائر تھا تمہیں ایک دن اسے میری آپا ہمیرا کے مطلق بہت سے سوال کر رہی تھی کہ وہ شادی شدہ ہیں یا سچوں نے اس بات میں ساری لایا اور ایک نئے چرکے کے لیے خود کو تیار کر لیا اور میرا آپا نے پاپا کی تمام تر مخالفت کے باوجود بڑے ارمانوں سے شیخ عبد حسین سے شادی کر لی تھی تو یہ ہے شیخ عبد حسین کی عطاب زدہ بیوی میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ہم صرف دو بہنیں ہیں سمی کہے گی ممی کے مرنے کے بعد پاپا نے دوسری شادی نہیں کی ہم دونوں بہنوں کو حد درجہ محبت دی ہمارے لئے باعثہ طور پر پیسے کماتے رہے انجام کار انہوں نے ایک لاکھ روپیہ نقد ہمارے بینک میں جمع کرا دیا اور دنیاوی اسائشوں کے علاوہ ہمارے نام ایک خوبصورت کوٹھی بھی تعمیر کرا دی جس کا ایک پوشن آپا کے نام اور دوسرا میرے نام یہ ہمارا جہیز تھا ظاہر اس جہیز کے ساتھ کون تھا جو آپا کے ساتھ شادی کرنے پر رضا مند نہیں ہوتا آپا کی بدقسمتی کہ انہی دینوں اپنے کاروبار کے سلسلے میں شیخ عبد حسین کراچھی آیا کسی محفل میں اس کی آپا سے ملاقات ہوگی اور آپا اس کے ظاہری شخصیت مدانہ وجاہت انشست و برخواست سے اس حد تک مروب ہوئی تو اس کو اپنا دین ایمان سمجھ بیٹھی مگر میں تو یہ کہوں گی بقول پاپا کہ عبد حسین نے آپا کو ایک موٹی یا سامی سمجھ کر شیشے میں اتار لیا تھا سجو تم نے شیخ عبد حسین جیسے لوگ کبھی نہ دیکھیں گے خدا نہ کرے کبھی دیکھو اس قدر ایار اور شاتر ہوتے ہیں یہ لوگ کہ جب چال چلتے ہیں تو پتہ تک نہیں ہوتا ہاں جب بازی ہا چاؤ تو تب سمجھ آتی ہے یہی حال کچھ اپا کا ہوا شیخ عبد حسین کچھ ایسا شادی کے حق میں نہ تھا اپا کو تو اس نے شیشے میں اتار ہی لیا تھا اپا تو اس کے دیوانی ہو چکی تھی پاپا نے اس مختصر عرصے میں ان کے مطلق جو معلومات اکٹھی کی وہ کوئی تسلی بخش نہ تھی بظاہر ان کے کاروبار کا کچھ پتا نہ تھا کہ کیا کرتے ہیں کس طور سے کرتے ہیں مگر وہ لوگ رئیسوں کی مانیند رہتے تھے بہت سے اچھے لوگ ان کے حلقہ احبار میں شامل تھے کوئی ان کے مطلق کچھ کہتا تو کوئی کچھ کہتا وہ میرا کو بہت سمجھایا مگر بیس ہوئی انہوں نے پاپا کی لازوار محبت کو کھوکر مار دی اور دو مہینے کے اندر اندر عابد حسین سے شادی کر دی اور چھے مہینے بعد لاکھ لے کر واپس گھر آ گئی کیوں سجو نے پہلی بار کچھ پوچھنے کی جورت کی اس رہے اپنی آواز کون میں میں سے آتی بھی محسوس ہوئی کیوں سمیہ ہنسی ان چھے مہینوں میں کون سا ظلم تھا جو آپ پاپا نہیں توڑا گیا اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اپنے کاروبار کو وسیع تر کرنے کا لالش دے کر عابد حسین نے آپ پا سے ایک لاکھ روپے ہتھیا لیے تھے اور جب آپ پا کے پاس روپیانہ رہا تو ان میں عیب نکل آئے عابد حسین تو چاہتا تھا کہ آپ پا اپنی کوٹھی کا پورشن بیچ کر اس کو دے دے مگر پاپا نے ایسا نہ کرنے دیا ہر قدم پر ہمیر آپ پا کو سمجھاتے رہے کہ مجھے یہ شخص فرادی ملوم ہوتا ہے اس کے ہاتھوں میں کلونا مت بنو سہ لیتی لیکن انہیں تو ان کے گھر کا محول ہی پسند نہ آیا تھا اتنے عجیب و غریب ہیں یہ لوگ اور مارڈرن بن جانے کی شوق میں تو شرم و حیاء سے بھی آرہی ہو گئے ہیں گھر میں بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کی زندگی بسر کرتے ہیں بہنیں بہت ہی آوارہ ہیں اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے یہ بے غیرت لوگ اپنی بہنوں کی جوانی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں بس تمہیں کیا بتاؤں ان کے گھر میں کتنی گندگی ہے سچو دل ہی دل میں ہسی میں اسی گندگی میں ڈوب کر اوبری ہوں پر جب آبد حسین نے اپنے کام نکلوانے کے لیے آپا کو استعمال کرنا چاہا تو وہ بیتر گئیں گو ہم دونوں بہنوں کی پرورش بہت آزاد محول میں ہوئی ہے پاپا نے کسی قسم کی ناجائز روک ٹوک نہیں کی مگر ہمیں سچی مسلمان عورتوں جیسی تربیہ دی ہے مسلمان معاشرے میں رہنے کے عداب بھی بتائیں چونکہ آپا جوان تھی خوبصورت تھی بات کرنے کا ڈنگ جانتی تھی اس لئے آبد حسین نے چاہا کہ وہ سرکاری افسر اور بڑے بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور آبد حسین کے ذریعہ عمدنی کو پردے میں رکھنے کے لیے بے حیائی کی چادر اوڑ لیں تاکہ ان کا مضموم کاروبار پھلتا پھولتا رہے جب لڑائی جگڑے بڑے تو یہی آخری شرط اس نے رکھی آپا کو ساتھ رکھنے کی یہی نہیں اور بھی بہت ظلم کیے بہنوں نے الگ کچھوکے لگائے وہ تو چاہتی نہیں تھی کہ آبد حسین شادی رہے چاہا گے الگ نیاں بسائے اس کے ساتھ سب گھر والوں کا مفاد ہوا بستہ تھا آپا کے جب پہلا بچہ ہونے والا تھا تو آبد حسین دوکیس سے اپنی ایک واقعی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور بچہ ضائع کروا دیا یہ کہہ کر کہ مجھے بچے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے تمہاری دولت کی ضرورت ہے اور تمہارے حسن و جوانی کو میں دولت حاصل کرنے کے لیے لائیا ہوں بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں اور تم جانتی ہو ہر مشرقی لڑکی کی طرح آپ کی زندگی کا مقصد بھی صرف اپنا گھر اور بچے تھے اس صدمے سے آپ کا نروس بریک ٹراؤن ہو گیا اور پاپا انہیں گھر لے آئے طلاق آخری علاج ٹھہرا سجو آپ کی طلاقہ حاصل باپا برداشت نہ کر سکی اور ایک ہفتے کے اندر اندر اس دنیا سے چلے گئے سمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سجو بیزاروں کتار ہونے لگی سجو کے ایک پرانے پھوڑے کا موں کھل گیا تھا تھوڑا سا روکر جب سمی کی طبیعہ ذرا سمبلی تو پھر گویا ہوئی ان منحوس لوگوں کی وجہ سے ہم نے باپ ہو دیا دونوں اس دنیا میں بیاروں مددگاہ رہ گئی پھر آپا نے خود کو سنبالا اور جینے پر آمادہ ہو گئی انہوں نے وقت وزاری کے لیے نوکری کر لی وہ اس ملک سے چلی جانا چاہتی ہیں مگر ابھی میرا مسئلہ درپیش ہے یہ تو خیب بی براؤن تھا اب اس کا تازہ قصہ سنو سمی کے چہرے پر بشاشت لوٹ آئی میں نے تمہیں اخبار دکھایا تھا نا تم نے دیکھا کس منحوس آبد السین کی تصویر اس میں کیوں چھپی ہے قدرت نے بیک نواؤں کو ستانے کے انتقام لینا شروع کر دیا پچھلے دنوں وہ کسی سمگلنگ کیس میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا سمگلنگ سجو کو جیسے بچوں نے ڈنگ لگایا جی ہاں ایک پارٹی سے ملکہ تینوں بائی سمگلنگ کرتے تھے وہ جو انکل ان کے گارہ آتا تھا نا جس کے ساتھ ڈولی مگر ہے تم ان باتوں کو کہاں سمجھو گی وہ فرادی آدمی جو اپنے آپ کو ایران کا بتاتا تھا انہوں نے اپنی چھوٹی بہن دے رکھی تھی اور اس سمگلنگ کا سرونہ تھا یوں یہ لوگ تھاڑ کے زندگی بسر کرتے تھے انکل تو کافی عرصہ ہوا ڈولی کو لے کر بیروت بھاگ گیا تھا امجد حسین کو زمانت پر احاہ کروایا گیا ہے ساجد حسین کہیں روپوش ہو گیا ہے مگر آبد حسین پر جرم ثابت ہو گیا ہے اس لیے اسے چودہ سال کی قید بامشکت کا حکم سنا لیا گیا ہے سچو نے آنکھیں بان کر کے ایک لمبی سانس چھوڑی اس دنیا میں دیر ہے اندیر نہیں اور مزے مزے کی خبر سنو اور وہ محل بھی حکومت نے اپنی تحویر میں لے لیا ہے اور ان کی شاندار زندگی کی ہر شیعہ کرک ہو چکی ہے بیچاری جینی کو شادی سے قبل ایک بچہ دے کر سلطان ہمیشہ کیلئے چھوڑ گیا ہے فیضی آپا کو ایک آشنا کے پاس ٹھکانا ملے ہے رازی آپا سکول کے ہوسٹر میں منتقل ہو گئی ہیں باپ وہ تو ہو گیا اور ماں پتہ نہیں کہاں ہے یعنی خاندان کا شیرازہ بکھر گیا ہے بھئی تمہیں اتنی معلومات کیسے ہوئی سمی سچو ابھی تا غیر یقینی حالت میں تھی جی میں پیچھلے ایک سال سے لاہور میں ہوں اور ان کے پیچھے مقبل گا رکھیں ابتاللہ نے میری سنی ہے بہت بددعائیں دی تھی ان لوگوں کو ان کے گرانے کا خشر حراب ہونے والا ہے یہ تو مجھے معلوم تھا مگر اصل خبر تو کل کے اخبار میں آئی ہے اور کل سے میں بہت خوش ہوں آپ پر تو بیچاری خاموش ہیں کہتی ہیں کسی کی بربادی پر خوش نہیں ہونا چاہیے میں تو کہتی ہوں ایسا ہوتا ہے اللہ کا انتقام اور جو لوگ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کا بدلہ ضرور لیتے ہیں ہاں سچو نے ساری ہلایا اس سے بھی اپنے ٹوٹے ہوئے دل میں خوشی کی ایک لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی اللہ کا انصاف زبردست ہے انسان کیوں زمین پر خدا بن جاتا ہے جبکہ آسمان پر ایک منصف و عادل ہر وقت موجود ہے عابد حسین نے ناملوم کتنے جسم پامال کیے تھے اور نا جانے کتنے دل چوچو کیے تھے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہونا تھا لیکن شکر ہے اس نے اپنے کانوں سے یہ سب سنا اب وہ خوبصورت شہزادہ کال کوٹری میں پڑا ہوگا اور اپنے ایک ایک فیل کو رہا ہوگا اس روز کہتا تھا میرا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا کاش سجو اس کے سامنے جا کے اس سے کہہ سکے کہ آپ بتاؤ کہاں گئی وہ تمہاری حق تم کیا سوچ رہی ہو سمی نے اپنے کپڑے علماری میں لٹکاتے ہوئے کہا چل سمی آج شہر کو چلیں میں ایک دم جوش میں کھڑی ہوگی کیوں خیریت تو ہے یہ بن بادل برسات کیوں ہونے لگی میں آج بہت خوش ہوں سمی بہت خوش عرصہ دراز کے بعد اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں اور آج دل چاہ رہے کوئی انوکی سے آیاشی کی جائے جکڑی ہوئی روح کو بندشوں سے آزاد کر دیا جائے یعنی چلو باہی چل کر گھنگتے ہیں کس اچھے سے ریسٹوران میں کھانا کھاتے ہیں پھر اچھی سے فلم دیکھتے ہیں یا اللہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی سمی نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا یہ بی ملانی آج کیسی باتیں کر رہی ہیں ذرا پتا تو چلے ایسی کون سی بات ہوگی ہے جس نے تیرا دارا ہی مور دیا ہے وہ بات تو میں ضرور سنوں گی جس کی تمہیں اتنی خوشی ہو رہی ہے سچو ایک دم ڈھار کی اسے اس موقع پر اپنی خوشی کا یوں کھل لم کھلا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا اب تو سمی کو اس کی زندگی کے اس حادثے کا کبھی علم نہیں ہونا چاہیے بنا رہی صحیح عزت بھی خات میں مل جائے گی اور اس کو اپنی حقیقت دو کوڑی کی رہ جائے گی جلدی جلدی وہ بال بنانے کی کوشش کہ رہی تھی کہ اسے صبح کی تار یاد آگی بھولی ہاں سمی ضرور ضرور تمہیں تمہیں بتانا ہی بھول گی تھی کہ آج میری خوشی کا سبب کیا ہے صبح تار آئی تھی میری پیاری منیسی بلی کے ہاں خوبصورت سا لڑکا ہوا ہے اور میں اتنی خوش ہوں کہ میرے پیر زمین پر نہیں ٹکتے اچھا سمی بھی خوش ہوگی واقعی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے میٹھائی کھلاو پی اس لئے تو خود کہہ رہی چلو باہر چلیں پہلا بازار چلتے ہیں بچے کے لئے کچھ تہائف خریدیں گے پھر تھوڑی تفریح کریں گے مجھے تیار یہ سمجھو سمی جلدی سے باتروم میں گس گئی انہوں نے بازار میں تھوڑی سی شاپنگ کی اچھے سے ریسٹروم میں کھانا کھایا اور اثر دراز کے بعد سجوں نے پکچر دیکھی پکچر دیکھتے وقت بھی اسے ماضی کے بہت سے واقعات یاد آ کر دستے رہے کچھ تاؤں کے ساتھ اس مرتبہ خوشی کا انصر بھی شامل تھا جو کچھ بھی ہوا افسوس ناف سہی مگر اللہ کا شکر ہے وہ ان سے بچ کر نکل آئی اگر عبدالزین بادن و خاصہ شادی پر رضا مند ہو جاتا تو اسے بھی ان سب کا اعلیٰ کار بننا پڑتا باقی اپنے وجود کو رضا رضا کرنے میں اس کا بھی قصور تھا اس کی سزا وہ پاتی رہے گی بارال ایک بہت زین سے اتر گیا تھا اور اس خلش میں بھی جو عذیت تھی ہما وقت تڑپاتی رہتی تھی اور آج آج اسے یوں محسوس ہو رہا تھا وہ اس وقت لاہور میں آزاد ہے بلکل آزاد ہے نہ جانے اس نے کیوں سمجھ لیا تھا کہ اس کے پاؤں میں ایک زنجیر ہے وہ دھر کے مارے باہی نہ نکلتی مبادہ کہیں کسی موڑ پر بائیوں یا بہنوں میں اسے کچھ سرے راہ مل جائے تو کیا ہو اور وہ جو اسے بلیک میل کرنا چاہے جیسا کہ کتابوں ناولوں میں ہوتا ہے تو وہ کیا رہ جائے گی اسے لاہور شہر سے خوف آنے لگا تھا ہر مور اور ہر چراہا جیسے اس کے کالے کرتوتوں کا اینی گواہ تھا اس نے خود کو ہسٹل کی چار دیواری میں بند کر دیا تھا مگر آج آج وہ بے خوف ہوگی تھی یہ چراہے اور یہ مور ان لٹیروں سے پاک ہو چکے تھے جن کا اسے کھٹکا تھا اور جنہوں نے اسے لوٹا تھا لیکن بہت سارے دن گزر جانے کے باوجود سچوں کو محسوس ہوا کہ اس کا ٹوٹا ہوا دل ابھی تک بکھرا ہوا ہے یکا یک اس کا دل یونیورسٹی کی فضاء سے بھر گیا کسی بات میں کوئی سچائی کوئی خلوص اسے نظر نہ آتا نہ ہی پڑھنے کو جی چاہتا یونیورسٹی میں آئے دن ہنگامے ہوتے رہتے شورو گل جلوس توڑ پھور نارے فضولیات وہ اس شہر سے کہیں دور نکل جانا چاہتی تھی مگر کہاں جمال پور وہ کئی ایسی پناہ گانا تھی بلکہ وہاں تو بابا جولہ ہونے کا ڈر تھا ایک دن وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی لائبریری میں بیٹھی تازہ اخبار دیکھ رہی تھی کہ ایک اشتہار دیکھ کر وہ چونگ اٹھی اس نے سوچا اور کیا پھر دیرے دیرے اس اشتہار کو اخبار سے اسے الگ کیا اور اپنے پرس میں رات اور ہوسٹل میں آئی تو پتہ چلا آج سمی پہلے ہی آ چکی ہے کمرے میں گئی سمی لیٹی ہوئی تھی کتاب پڑی تھی اس نے اشتہار پرس میں سے نکالا اور سمی کے آگے کر دیا یہ کیا سمی اٹھ کر بیٹھ گی اس نے اشتہار کو اچھی طرح سے پڑھا اور پھر بولی یہ کیوں لائی ہو دیکھو بھی مخالفت مت کرنا آج ہی چاہنے کی یہ اشتہار سامنے آگیا اور میں اپلائی کر رہی ہوں کہ تمہیں گھر سے اجازت مل جائے گی اجازت کا سوال بعد میں پیدا ہوگا ذرا پہلے انٹرویو دیکھ کر تو دیکھوں کہ کتنے پانی میں ہوں اور کچھ نہیں تو زندگی میں تھوڑی سی حال چلی پیدا ہو جائے گی میں تو آج کل اپنی زندگی کے جمعور سے خود بھی اکتائی ہوئی ہوں ہاں ٹھیک ہے سب میں بھی جلدی سے رسہ ماند ہوگی میں بھی تمہارے ساتھ اپلائی کروں گی تم سجو ہنسی بھلا تمہیں کیا ضرورت ہے اور تمہیں کیا ضرورت ہے ایل ہسٹس بننے کی میں زندگی کی یک ثانیہ سے تنگ آگئے ہوں سمی مجھے تیز تا زندگی چاہیے پلٹنے چھپنے والی تاکہ لہو گرم رکھنے کا کوئی بہانہ تو ہو ہر روز نیا دین ہر روز نیا سفر ادھر ادھر ہنگامہ افراد افری یہ شام میں مجھ پر باری کسرتی ہیں یہ صبح بے کیف ہیں یہاں تو زندگی رینگ رہی ہے ہائے اللہ میں ابھی اس ماحول سے اکتا گئیں سمی نے کہا چلو دونوں ہی بیٹھ کے عرضیاں لکھتے ہیں ویسے تو ماشاء اللہ ہم دونوں ہی قابل قبول ہیں پھر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ٹھلکلا کر ہنسنے لگیں یہ کیا اب سجو کو اپنی سوچوں پر خود انجن ہونے لگی تھی جانے اس مسافر میں کیا بات تھی وہ مسلسل اسی کے مطلق سوچے جاری تھی خدا جانے اس کی شخصیت چادو بری تھی یا وہ کسی مافوکل فطرت کوور کا مالک تھا کچھ بات ہی اس میں لیکن جب سے وہ جہاز میں سوار ہوا تھا سجو کی نظر بار بار اس پر جا کر رک جاتی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگتی کون ہے کہاں سے آیا ہے کہاں جائے گا اس کی منزل حالانکہ ایر ہسٹس بنے ہوئے سجو کو چار سال ہو گئے تھے ٹریننگ کے زمانے سے لے کر اب تب سجو نے سارے عملے میں بہت نیک نامی پیدا کی تھی اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ بڑی بہصول اور باوقع لڑتی ہے اس کے اعلیٰ قدار کی قسم عملے کا ہر چھوٹا بڑا آدمی کھا سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کے سینئر جونئر سب ہی اسے بہت احترام کی نظر سے دیکھتے تھے نستردی فرش شناسی اعلیٰ کارکردگی اور خوش اخلاقی ان سب صفات نے سجو کو ہر دل عزیز کر دیا تھا جل جل وہ ترقی کی جانے پرواز کرنے لگی ہر اہم پرواز پر اس کو شامل کیا جاتا تھا بڑی بڑی مقتدر شخصیتوں کی پروازوں کے ساتھ وہ جاتی بارہا وہ ملک سے باہر جا چکی تھی وہ ایک انتک لڑکی تھی یوں معلوم دیتا اس کی زندگی کا مقصد پرواز اور صرف پرواز ہے اوپر ہی اوپر فضاؤں میں خلاوں میں ارتے پھتنا چہکتے رہنا کتنی لمبی پرواز کیوں نہ ہوتی وہ انتک رہتی مسافروں کو اس سے کبھی کوئی شکایت نہ ہوتی وہ اتنی زمانہ بین ہو چکی تھی کہ ایک نظر میں ہی سب مسافروں کی مزاج وہ پہچان جاتی اور پھر اپنے روئیے کو بھی ہر مسافر کے مزاج اور مسلحت کے مطابق ڈھالتی رہتی اپنی مجودہ روش سے وہ بہت مطمئن تھی اور سارا عملہ اس سے خوش تھا آج کافی دینوں کے بعد ایک بیرونی پرواز سے وطن واپس آ رہی تھی لندن سے ایک مسافر جہاز میں سوار ہوا تھا اس میں بظاہر ایسی کوئی بات نہ تھی کہ سجز کی طرف متوجہ ہو جاتی اس نے سیکڑوں بلکہ ہزاروں ملکی وغیر ملکی مسافر دیکھے تھے ہر عمر کے مردوں کا مشاہدہ کیا تھا وہ اس دور سے گزر چکی تھی جب لٹیوں کے دل بات بے بات دڑکا کرتے ہیں اور کسی کے ظاہری محاصن ان کی بات میں خواہش میں پر حاوی ہو جاتے ہیں اس کے زندگی کا ایک ہی مقصد تھا احسن کارگردگی نیک نیتی اور خدمت قلق اس لئے یہ کہنا بے چاہ تھا کہ وہ اس مسافر سے متاثر ہو گئی تھی یا وہ اس سے جان بوجھ کر اپنی طرح مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا نہیں دونوں جانب ایسی کوئی کاوش نہیں کی گئی یہ بس ایک عجیب سا اتفاق ہو گیا کہ وہ مسافر یکہ یک جہاز ہونے میں چند سیکنڈ رہ گئے تھے تو وہ سب سے آخر میں بھاگتا ہو آیا تھا اور جہاز میں سوار ہو گیا اس کا سامان بھی عجیب و غریب تھا یعنی اس نے کتابوں سے بڑے ہوئے دو تھیلے بازوں میں لٹکائے ہوئے تھے اور بس اس کی سیڈ بھی سب سے آخر میں تھی وہ دم سے آ کر اس پر بیٹھ گیا پھر اس نے ادگیت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جیسا عام طور پر مسافر کرتے ہیں تھیلے میں سے کتاب نکالی مسافروں نے پیٹیاں کھول دیں جہاز میں چہل پہل ہونے لگی کھانے پینے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا سگرٹ کتاب شراب چائے کافی وغیرہ کی فرمایشیں ہونے لگیں ائر ہسٹس اور اسٹوارڈ آنے جانے میں مگن ہو گئے مگر وہ بدستور کتاب میں کھویا رہا جتنی بار سجو نے فرس کے طور پر اسے کھانے پینے کی پیشکش کی اس نے نظریں اٹھائے بغیر اسے دیکھے بغیر ہاتھ کے اشارے سے انکار کر دیا عجیب آدمی ہے سجو کو الجنسی ہونے لگی جبکہ دوسرے مسافر ذرا ذرا سی چیز کی فرمایش کر کے انہیں مصروف رکھے ہوئے تھے یہ کس بے نیازی سے بیٹھا ہوا تھا سجو نے دوسری ائر ہسٹس کو بھی ایک بار اس کے پاس بیچا مگر وہ بھی ویسا ہی جواب لائی مجھے کیا دنیا عجیب آدمیوں سے بری ہوئی ہے اور آدمی تو سارے ہی بڑے عجیب ہوتے ہیں اب سجو اس بات پر ایمان لے آئی تھی کہ کوئی کیسا بھی ہو ہمیں کیا لینا دینا وہ ایک طرف بیٹھ گی مگر انہیں کون بیٹھنے دیتا ہے مسافر تو چاہتے ہیں کہ وہ سارا وقت دست بستہ کھڑی رہیں کچھ نہ کچھ پیش کرتی رہیں ایک مسافر کی فرمایش پر جب وہ سگرٹ لے کر تیزی سے اس کے پاس سے گسنے لگی تو اس عجیب و غریب مسافر نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا پلیس لیکن اس مطبع سجو اسے ہاتھ کے شارع سے انتظار کرنے کو کہہ کے آگے نکل گئی جب سگرٹ دے کا سجو پلٹی تو اس کے پاس آئی وہ بڑے عدب سے بولا اگر ممکن ہو سکے تو ایک گلاس تھنڈا پانی لا دیں سجو پانی لینے چل دی پس گلاس کے مسافر چائے اور کافی مانتے تھے یا وسکی کی فرمایش کرتے تھے وڈ کا مارٹینی کا سنگم چاہتے تھے کوک اور سیون اپ یا کوئی اور کولڈ رنگ مگر اس نے صرف ایک گلاس پانی مانگا تھا وہ تھنڈے پانی کا گلاس ٹری میں رکھ کر لیئے ابکہ اس نے مسافر کے چہرے کا جائزہ لیا خوب صحت ماند اور چاکو چوباند آدمی دکھائی دے رہا تھا اس نے اپنی جے میں سے گڑبیاں نکالی ایک گولی ہتھیلی پر رکھ کر موں میں ڈالی پھر پانی کا گلاس پکڑ کر سجو اسے یوں ہی دلچسپی سے دیکھتی رہی اب وہ گلاس تھان کر چانے لگی تو وہ جیسے کچھ شیاط کرتے ہوئے بولا کوئی پھل وغیرہ مل چاہے گا میرا مطلب ہے آپ کو زہمت نہ ہو تو ضرور سجو خوش اکھلاتی سے بولی موسم کا جو پھل بھی آپ کو پسان دوں میں لا دوں میرے بانی کر کے مجھے ایک سیب لا دیجئے اس نے شستہ انگریزی میں کہا بس ایک سجو ہنسنے لگی اس نے کوئی جواب نہیں دیا سی باسکٹ میں موسم کے سارے پھل لگائے ٹرالی پر لا رہی تھی خوبصورت سرخ سرخ اور صحت من سیب ان میں سے سب سے نمائع تھے کتاب سے نظریں اٹھا کر کچھ تیر کے لیے مصافر نے پھل والی باسکٹ کو دیکھا پھر ہاتھ بڑھا کر صرف ایک سیب اٹھا لیا نہ چھوڑی نہ پلیٹ ساتھ اس نے کچھ بھی نہیں لیا اس جو کے دیکھتی دیکھتے اس نے اپنے دان سرخ سرخ سیب میں گار دیئے اور بڑی بینیازے سے جڈوں کی طرح سیب کھانے لگا اور ساتھ اساتھ مطالعے میں غرق ہو گیا واقعی عجیب آدمی ہے سچو بہت حیران ہوئی کم اس کم جہاز میں ہر طبقے کے مسافر زیادہ سے زیادہ محذب بننے کی کوشش کرتے ہیں کٹلی کا اس ممال بھی نہ جانتے ہوں تو بھی بچارے اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتے کہاں یہ مسافر لندن سے سوار ہوا ہے فرس کلاس میں سفر کر رہا ہے بیش قیمت انگریز سور زیب تن کر رکھا ہے اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ سے کافی تعلیم یافتہ لگتا ہے مگر کیا مزے سے دانتوں سے زیب کھا رہا ہے جیسے کسی گاؤں کے باغ میں بیٹھا درست سے کچھے مرور توڑ کر کھا رہا ہو سچو اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گی اور خامہ اس کے متعلق اندازے لگانے لگی شاید لوگ اپنے آپ کو اس طرح منفرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ ان سب مسافروں سے بلکل الگ لگ رہا تھا اس کے عمر ہوگی کوئی چالیس کے لگ با کنپٹیوں پر کچھ بال سپے تھے اور ان کے ساتھ وہ کچھ اور بھی وچی اور دلکش لگ رہا تھا جب وہ جہاز میں سوار ہوا تھا تو اس نے کالی انک لگا رکھی تھی مگر اب وہ اس کے جیب میں پڑی تھی کلائی پر ایک بیش قیمت اور خوبصورت گھڑی تھی اس کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی نہ تھی جس کا مطلب تھا لیکن آپ تو شادی شدہ مرد بھی مارے فیشن کے موٹھی نہیں پہنتے اس کے آنکھوں کے گرد باریک باریک لکیرے تھیں مگر چہرہ صحت مند اور توانہ تھا اس کے چہرے کا رنگ گندم کے خوشوں ایسا سنہری تھا اور چہرے پر کردہ کی کفتگی اور ذہانت کی چمک تھی اس عمر میں عام طور پر مردوں کے چہرے مرچا جاتے ہیں مگر اس کا چہرہ بہت درو تازہ اور زندگی سے برپور تھا گویا زندگی کو اتنے کڑے کوز تیہ کرنے کی تھکن اس پر تاری نہ ہوئی تھی اس دور میں کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں کون ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں جائے گا ویسے پاکستانی لگتا ہے بڑی شستہ عبدو بول رہا تھا اتنا عرصہ کہاں رہا ہے ایسے ہی سوار ظاہر خوشک جیسے سجو کے دل میں سر اٹھانے لگے لوگ بھلا مجھے کیا پڑی ہے جو اس کے متعلق سوچتی رہوں ہاں اس بات کا اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ زندگی میں بعض انسان ایسے ضرور ملتے ہیں جن کے اندر مکنہ تیسری کشش ہوتی ہے یا جن سے آدمی بے اختیار متاثر ہو جاتا ہے متاثر ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے یہ انسانوں سے بھری دنیا ہے اور اچھے برے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے ہر آدمی سے مل کر کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے اس طرح اچھے انسانوں سے مل کر دل میں جینے کی اممانگ جاگتی ہے اس طرح برے انسان اپنی اصلاح کی طرف مائل کرتے ہیں خود اپنے کتار میں استقامت ہونی چاہیے درخت کی لچکیلی شاہ بھی معنید نہیں ہونا چاہیے کہ جس روخ ہوا چلی ادھر دولنے لگے پھر سجو کا ایمان اس بات پر بھی تھا کہ اچھے اور مقلس لوگوں کو وہی لوگ بھلے لگتے ہیں جن کے فطرت میں وہی سپاہت پائی جاتی ہیں کشش کشش کو کھینچتی ہے جس طرح شکر خورے کو شکر مل جاتی ہے اور زیل انسان بھری محفر میں اپنی جیسا آدمی ٹار لیتا ہے اور جھٹ مل بیٹھتا ہے اس لئے جب کبھی سفر میں یا کسی محفر میں سجو کو کوئی ایسا مردی عورت نظر آتے جن کی طرف اس کا دل کھینچتا تو وہ ضرور ان سے جا کر ملتی اور یہی سوچتی کہ باطنی طور پر یہ لوگ ضرور اسی کی طرح پور خلوص دیاندار اور آلہ کے دار کے مالک ہوں گے وہ جو اتنی دیر سے اس مسافر کے بارے میں سوچ رہی تھی تو اپنے آپ کو اس نے اس وقت بھی یہی جواز پیش کیا کہ ممکن ہے یہ مسافر بھی عام لوگوں سے مختلف ہو اور اپنے اندر انسانیت کے آلہ اقدار اور آلہ صفات رکھتا ہو ورنہ اس کے بارے میں سوچنے کی تو کوئی اور وجہ بلکل نہ تھی اور اس کے بعد اس نے اس مسافر کے بارے میں سوچنا بلکل بند کر دیا وہ اپنے معمولات میں مگن ہو گی جب ان کا جہاز پاکستان کے حدود میں داخل ہوا تو خشی سے سجو کے چہرے پر رنگ دوڑ گیا اسے پہلے بھی کئی مرتبہ جہاز کے ساتھ بیرونے ملک جانا پڑا تھا اور کئی کئی دن وہاں رہی بھی تھی مگر اس بار نامعلوم کیوں سے ایک ہفتہ ایک سال لگ رہا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے وطن سے اپنے لوگوں سے اپنے دیس کی ہواوں سے مدتوں کی بچھڑی ہوئی ہے دیس وطن شہر اپنے عزیز کہاں تھے یہ سب سجو کی آنکھ پر آئی اس بری پری دنیا میں سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اپنی ایک لذک شے سزا اس نے اپنی زندگی کو دینا چاہی تو ساری دنیا اس سے روٹ گی پھر سب نے اپنے طور پر اسے سزا سنا دی اس نے سب کی سزا کو آنکھوں سے لگا لیا مگر بابا بابا نے جو سزا سجو کو دی وہ پھانس کی مانند اس کے کلیجے میں اٹھ گی تھی بابا نے جب یہ سنا کہ سجو اے ہسٹس بن گی ہے تو وہ دل کو پکڑ کر وہیں دہلیس پر بیٹھ گئے وہ تو سجو کی مزید پرائی کے خلاف تھے کہاں سجو نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا دل پکڑ کر کیا بیٹھے کہ انہیں دل کا روگ لگ گیا صبح شام روتے اس سجو کو یاد کرتے بہن بائیوں نے سجو کو تا دیئے لیکن نوکری چھوڑ کر فوراں واپس آجو مگر سجو تو ایک فیصلہ کر چکی تھی کیسے بدلتی زندگی بار بار فیصلہ کرنے کی محلت نہیں دیتی اور بابا کو اپنی لادلی سے اسنا فرمانی کی امید نہ دی چند دنوں کے اندر اندر سب سے مو موڑ گئے مرتے وقت بھی ان کے لگوں پر سجو کا نام تھا اور انہوں نے اپنے سب بچوں کو وسیعت کی تھی کہ سجو سے کوئی بھی کسی قسم کا ناتہ نہ رکھے اور نہ اسے ان کے منعے کے اطلاع دی جائے اور نہ وہ ان کے آخری رسول میں شریک ہو سکتی ہے گویا سجو کا داخلہ گاؤں میں ہمیشہ کیلئے بند ہو گیا اور پیار محبت کے وہ دروازے جنو نے اسے جنم دیا تھا جسم دیا تھا روح دی تھی سب اس پر بند ہو گئے اس سے تو بہتر تھا بابا اسے سنگسار کرنے کا حکم سنا دیتے پھانسی پر لٹکا دیتے یا اپنے پستوز اس کا سینہ چلنی کر دیتے یہ کتنی کڑی سزا تھی سزا پر سزا کا حکم سنایا اس نے خود ہی بن باس لے لیا تھا بہت عرصے پاس جب بلی نے اپنے مفصل خط میں اسے بابا کی وفات اور ان کی وسیعت کی اطلاع دی تو وہ پاگل سی ہو گئی وہ بابا کی موت کا باعث بن گئی تھی بابا اسے نراز ہی چل دیئے بابا جو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ اسے چاہتے تھے لارڈ میں اسے بگاڑ رکھا تھا وہی سجون کی نافرمان نکلی تھی اس نے بابا کی امیدوں کو پامال کیا تھا ان کے بڑھاپے میں ان کو دچکہ لگایا تھا اپنے عظیم بابا کو اشکستہ دل کر کے موت کے حوالے کر دیا تھا باہیوں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس گاؤں میں داخل ہوئی تو اسے گولی سے اڑا دیں گے باقی رشتے دار بھی ان کے ساتھ تھے ایک بلی تھی جو خفیہ طور پر کبھی کبار اسے خط لکھ دیا کرتی تھی وہ بھی اپنی محبت پر مجبور تھی اور اپنی اپا کی کوئی خطانہ سنجھتی تھی ایسے میں غریمت کے شیرہ بھی بلی کا اخم خیال تھا اور سجون دونوں کی بہت شکر گزار تھی بلی کے اب چار بچے تھے دو لڑکے دو لڑکیاں سجون کو بلی کے سب بچے پیارے لگتے تھے ان کے نام بھی اسی نے تجویز کیے تھے اور ہمیشہ ان کے لیے نیت نیفیشن کے مقبوسات خرید خرید کر بلی کو بیچا کرتی تھی اس نے اپنے کمرے میں ہر طرف بلی شہرے اور ان کے بچوں کی تصویریں لگا رکھی تھی یہی اس کی زندگی کا محبر تھے وہ کبھی خبار بلی اور شہرہ بما بچوں کے چند دن کے لیے کراچی آتے اور سجو کے مہمان بنتے وہ دن سجو کی زندگی کے مسرور ترین دن ہوتے مگر گاؤں میں کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی ضروریات کے لیے اس کی تنقہ بہت کافی تھی اور زیادہ کی اسے طلب نہ تھی اب بھی اس نے لندن سے بگلی اور اس کے بچوں کے لیے بیشمار تہائی خریدے تھے اور جلد از جلد انہیں پہنچانا چاہتی تھی انہیں کراچی بلانا چاہتی تھی اس مطبع وہ سارے سفر کے دوران بہت اداس رہی تھی بیسے تو جب سے بابا کا انتقال ہوا تھا وہ بہت اداس رہتی تھی مگر اس کے مسکراتے چہرے سے کبھی کسی نے اس کے دل کے اتھا غم کو نہ پایا تھا اب بھی پرواز پر ہوتی تو سے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے بابا بھی کہیں بادلوں میں اس کے ساتھ مہوے پرواز ہیں پھر وہ سارا راستہ بابا سے تصور ہی تصور میں باتیں کرتی جاتی جیسے دیکھ رہے ہوں بابا میں کوئی برا کام کر رہی ہوں کتنی اچھی ہے یہ نکری کہیں کوئی آلودگی نہیں لوگ تو خامہ اس پر پبندیاں لگاتے ہیں پھر برائی اور کس چوبے میں نہیں ہے لوگ اپنا اصل مقام پہچان دیتے ہیں آپ نے دیکھا آپ کی بیٹی نے بھی اپنا ایک مقام بنا لیا ہے ہر لڑکی ہر نوکری اور ہر دفتر میں پیدا کر سکتی ہے اگر وہ اپنے خون کی لاج رکھے اور اپنی عزتیں نفس کو برقرار رکھے مجھے بہت قابل احترام ہستی سمجھتے ہیں پھر آپ نے کیوں مجھ سے مو مولیا بابا یہ آپ ایک مقدس خون کا اجازہ ہے کہ اسے ایک ٹھوکر کے بعد میرا دامن گھبی حریفتہ نہیں ہوا مصفحہ اور پاہ اگر وہ پترین حاصل زندگی میں رونما نہ ہوتا تو بابا آپ کی سجو اپنے وجود سے اتنا بڑا انتقام کبھی نہ لیتی اپنے جسم کو تابوت بنا کر اس میں سڑ مہری اور بے حصی کی کیلے نہ ٹھونٹی بابا اب تو مجھے معاف کر دو یا پھر اپنے پاس ہی بلالو یکہ یک سجو خیالوں کی دنیا سے نکل آئے اسے اپنے فرائز کا خیال آگیا اور یہ بھی کہ وہ اس وقت جہاز میں ہے اپنے کمرے کے بستر پر نہیں لیتی ہوئی شاہ چائے کا وقت تھا اس کے ساتھی ہسٹر اسٹرالی میں کافی کا جگ رکھے مسافروں کو کافی دے رہی تھی دوسرے راہ میں سجو نے اس کے ہاں سے کافی کا جگ لے لیا اور مسافروں کی طرف بڑھی پچھلی سیر پر جو عجیب و غریب مسافر بیٹھا ہوا تھا اس نے جو ہی سجو کو کافی لاتے ہوئے دیکھا تو اسے بلایا اور بولا سجو جب اپنے اداس گلابی چہرے کے ساتھ اس کی پیالی میں کافی انڈیر رہی تھی تو اس کے سرابتے کو غور سے دیکھ رہا تھا میں جب پاکستان سے گیا تھا تو یہاں کچھ اور فیشن تھے اب آیا ہوں تو سب فیشن بدلے میں نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری لڑکیاں فیشن میں دوسرے ملکوں سے کم نہیں ہیں سجو صرف مسکرانی لگی کیا یہاں بھی فیشن جل جل بدلنے لگے ہیں جی ہاں سجو ایک ہلکے ستن سے بولی فیشن اور مرد بدلتے رہتے ہیں آپ نے درست فرمایا محترمہ مسافر نے شرمیندہ ہونے کے بجائے خندہ پیشانی سے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی سے تسیح کروں گا یعنی فیشن کے بدلنے پر تو اب وقت لگتا ہے مگر مرد بڑی جلدی بدل جاتا ہے دونوں ہنس دئیے آپ تو سچ بولتے ہیں سجو متاثر ہوئے بولی میں نے آجتا کسی مرد کو اس انداز میں سچ بولتے نہیں سنا یہ کہہ کر سجو اگلے مسافر کی طرف لگی آپ نے پھر مرد ہی نہ دیکھے ہوں گے جاتے جاتے اس نے مسافر کا فکرہ سنگیا تھا اس کا دل ایک دم دور گیا اور ذہن کمبخت سالوں پیچھے دوڑ گیا وہ مختلف مسافروں کو کافی دیتی پھیری پھر آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گی اس کے ساتھ ہی دوسری ائر ہسٹپس بھی آ کر بیٹھ گی دونوں باتیں کرنے لگی سائرہ بولی یہ جو سب سے آخر میں مسافر بیٹھا ہے نا بڑے دلچسپ باتیں کرتا ہے کون سجو چونکی وہ سب سے آخر میں جب سائرہ نے اسے مسافر کی طرف رشارہ کیا تو سجو کو خام ہا غصہ آ گیا بیوپاری اس نے دل میں کہا یہ سب کمبختیں جیسے ہوتے ہیں جانے کیسی لچھے دار باتیں اس میں سائرہ کے ساتھ بھی کیوں ہوں گی مگر سجو خموش رہی سائرہ نے خود ہی کہنا شروع کیا کہہ رہا تھا اے ہسٹرس کا یہ یونیفار مجھے پسند نہیں آیا جب میں پاکستان سے گیا تھا تو اے ہسٹرس بہت خوبصورت لباس پہندی تھی ان کے لباس میں مشرقیت بہت زیادہ تھی تو کیا یہ بڑی دلچسپ بات ہے سجو نے چل کر کہا جانے آج ہو جننے کنے پر امادہ کیوں بیٹھی تھی ایسے ہی ان لوگوں کے عادت ہوتی حضور بک بک کرتے ہیں سائرہ کو حیرت ہوئی کہ سجو کبھی ایسی نہ ہوا کرتی تھی ہر بات بڑی خوشخلقی سے کہتی تھی اور خندہ پیشانی سے جواب دیتی تھی مگر اس سفر کے دوران سجو نے خود بھی محسوس کیا تھا کہ وہ خود سے بھی اکڑی ہوئی لگ رہی تھی جیسے اس کا بہت بڑا زیاں ہو گیا ہو یا وہ اس بوت سے تھک گئی ہو جو اتنے عرصے سے اٹھا کر پھیر رہی تھی اس تمام سفر میں اسے بابا بہت ہی آئے تھی اس لئے دل چاہتا بازلوں کا پردہ ہٹھا کر اپنے بابا کا نورانی چہرہ دیکھ لے ایک بار اور صرف ایک بار اس نے اکثر بابا کو اپنے قریب محسوس کیا تھا کئی بار انہیں خواب میں بھی دیکھا تھا کہ وہ بہت شفیق اور مہربان نظر آتے تھے ذرا بھی شک نہ گزرتا کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں اس لئے سپنا ٹوٹ جانے کے بعد وہ بے چین ہو جاتی اور چاہتی کہ اسی میں گم رہے کم از کم بابا کی شکت سے تو قریب رہے گی اب یہ عجیب و غریب مسافروں سے بابا کی یاد لارہا تھا عرصہ دراز سے کیلے پان کا خوف سوار ہو گیا تھا اپنے انجانے مستقبل کا خوف گو نا گو گھور اندیرے اسی طرح کراچی کا ائرپورٹ آ گیا ہے مسافروں نے سگرٹیں بجھا دی اور پیٹیاں قسمی ائر ہوسٹرس اور سٹورارٹ مستد ہو گئے جہاز کے ساکت ہوتے اترنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اب کون کہاں جائے گا مسافر بکھر جائیں گے روز ہی تو مسافر بکھرنے کو یک جا ہوتے ہیں پھر قسم کا چکر شروع ہوا ہر کوئی نفسہ نفسی کے عالم میں گوئے اپنا اپنا مال نامہ لیے کتار میں جاہ کھڑا ہوا کافی دیر گزر چکی تھی سجو اپنے قرآن کی ادارگی کے بعد ہوسٹر جانے کے لیے لاؤنج میں کھڑی تھی اس کی ایک زہلی نے اپنے گھر پیغام بچھوارا تھا اس لیے اسے وہاں رکنے کے لیے کہا سجو انتظار کے عالم میں کھڑی بھی کہ وہی عجیب سا مسافر اپنا سمان اٹھائے جھومتا جامتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بولا میں آپ کا نام پوچھنے کے گستاہی کر سکتا ہوں آپ یہ گستاہی کس سلسلے میں کرنا چاہتے ہیں سجو اپنی روایتیں خوشحلقی سے بولی بس ہی انسان خطا کا پتلا ہے اور بار بار خطا کرنا چاہتا ہے اسی سلسلے میں سجو کو پھر ہنسی آگئی کچھ بھی ہو یہ آدمی بہت سچا دیاندار معلوم ہوتا تھا جی میرا نام سجیلا بانو حاشمی ہے بہت خوبصورت اور بہت لمبا نام ہے ویسے سب لوگ سجو کہتے ہیں بہت خوبصورت نہایت موضوع نام ہے سجو سنجیدہ ہوگی اور کچھ اور یہ کہ کیا آج شام آپ تھوڑا وقت میرا مطلب ہے اس آجز کے ساتھ گزار سکتی ہیں دیکھیں میسٹر سجو کے اوپر وہی اپنا فطری دب دبہ تاری ہو گیا بڑی سنجید کے اور بردباری سے بولی آپ کافی عرصے بعد پاکستان آئے ہیں اس لئے مجھے غالباً کوئی غلط لڑکی سمجھ رہے ہیں جی نہیں جی نہیں میں تو مگر سجو اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی فلٹ کرنے کے لئے آپ کو اس شہر میں بھی کافی لڑکیاں مل چاہیں گی مگر اپنے اندر انسانوں کو پہچاننے کی صلاحیت بھی پیدا کیجئے سجو کو دکھ سا ہونے لگا کہ اس نے سجنبی کے متعلق جو خوش آگئی اندازہ لگایا تھا وہ غلط ثابت ہوا وہ بڑے سکون کے ساتھ کھڑا سجو کی ڈان سنتا رہا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہچے میں بولا نو سال میں میں جن ملکوں کے خاک چھان کر آیا ہوں وہاں بھی ان لڑکیوں کی کمی نہ تھی اور اس کے ساتھ آدمی جب چاہے لمحات کا سودا کر لے اور جس طرح چاہے انہیں استعمال کر سکے لانت ہے میری ہستی پر اگر میں نہ شناس جھوری ہوں خدا کے قسم میں نے آپ کو ایسی لڑکی نہیں جانا شاید میں آپ کے گفتگو سے بہت متاثر ہوا کہ ہمارے ہاں بھی ایسی ذہین اور حاصل جواب لڑکیاں ہیں پھر اس کے آواز گہری اور اداس ہوگی آپ کی آنکھوں میں اتنا تقدس ہے آپ کے پشانی پر آپ کے آلہ کردار کا نور ہے اور آپ کے چہرے پر ایک انجانہ سا حضن ہے سوز ہے جیسے زندگی کی کسی بڑی ٹھوکر نے آپ کو جلا بکشی ہو خدا کی قسم اتنی عظیم اور مقدس لڑکی کے ساتھ لٹ کرنے کے بارے میں کون سوچ سکتا ہے سچو کو جیسے سختہ سا ہو گیا پھر ایک دام اس نے اپنا بیگ کھولا ایک کاغذ نکالا اور اس پر اپنے ہسٹل کا فون نمبر لکھا اور بولی آپ کل صبح نو بچے مجھے اس نمبر پر فون کر لیں پرچہ مسافر کے ہاتھ میں تھما کر وہ ایسے باگی جیسے جہاز کے نکل جانے کا خطرہ ہو مسافر اس سے دیکھتا رہ گیا مگر وہ مختلف راہ داریوں سے دوسر کا سیدھی ایک غسل خانے میں گس گئی اندر سے اچھی طرح کنڈی لگا لی غسل خانے کے شیشے میں اپنی شکل کو بہت غور سے دیکھا اپنی آنکھوں کو اپنی پیشانی کو اپنی چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی پیشانی کو بار بار ہاتھوں سے رگڑ کر دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کا رونے لگی بار بار پیشانی کو دیوار سے ٹکراتی اور روتی جاتی بابا بابا سنا تم نے یہ اچھ نبی کیا کہہ رہا تھا کیا واقعی میری پیشانی نورانی ہے کیا واقعی میری پیشانی نورانی ہے کیا واقعی میری آنکھوں میں تقدیس ہے بابا سنا تم نے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں میرا کردار میرے چہرے پر لکھا ہے کیا شاید اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے بابا پھر تم کیوں اسے حفاؤ کا چلے گئے اور بابا بولو چواب تو تمہیں اپنی لادویل کا یقین آیا ہے کہ نہیں بابا تمہیں اپنی سجو کو معاف کیا ہے یا نہیں بابا آج میں بہت خوش ہوں اور غمگین بھی بابا آج اس انہوں کے مسافر نے یہ کہہ دیا وہ تو میرا ماضی نہیں جانتا تھا وہ تو میرے ساتھ پلٹ کرنا نہیں چاہتا تھا اس کو بلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کتنی بڑی خوشی ہے بابا یہ جو میں نے اپنے کانوں سے سن لیا اور یہی آج میں تمہیں سنانا چاہتی ہی بابا تم نے سنا کے نہیں تم نے چانا کے نہیں بولو چوا دونا کتنی دیر تک وہ غصر ہانے کی دیواز سے سا ٹکرا ٹکرا کر ہوتی رہی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اور ہوئے اتنے سالوں کی تھکن اور افسودگی کوئی ناسوں میں بھاہ دے پھر زندگی بھر رونے کی حاجت نہ رہے مگر غصر ہانے میں کوئی اور ضرورت من آ سکتا تھا زیادہ دے تروازہ بند رکھنے اسے باہر کھل بلی مچ سکتی تھی اس نے نل کھول دیا اور دھنڈے پانی کے چھنڈے اپنی آنکھوں میں ڈالنے لگی اپنی آنکھوں پر بار بار پانی کے چھنڈے ماننے کے بعد اس نے موک اچھی طرح دویا اس طرح اس کی طبیعت کو قدر سکون ملا اس نے تولیے سے مو سا کیا اپنا بیک ہول کا میک اپ کا سما نکالا روتے ہوئے صرف چہرے پر بڑے کرینے سے میک اپ کی تیہ چڑھانے لگی جب وہ باہر نکلے تو تسی کو شک نہ ہو کہ وہ اتنا روئی ہے